یہاں برسٹر اچاریوں پر ایکشن آن نمسکار سواگت کرتا ہوں آپ کا انڈیا نیوز میں اور خاص پیشکش دیش کا سوال میں آج بات ہوں کرنے جا رہے ہیں برسٹر اچار کی وہ برسٹر اچار جو دیمک کی طرح ہر کئی پھیلا دکھائی پڑتا ہے پھر بھی بات سوی راجنیتک دل اس کے خاتمے کی کرتے ہیں اور کئی بات رہت راجنیتک دلوں کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں دیش کا سوال میں برسٹر اچار کے خلاف مودی سرکار کا ایکشن جاری ہے جھارکھن سے کانگریس کے دھیرچ کمار ساہو کے گھر آئی ٹی کی ریڈ میں اب تک کی سب سے بڑی برامدگی ہوئی ہے اب تک تین سو کروڑ روپے سے زیادہ کے کیش کی گنتی ہو چکی ہے لگاتار پانچویں دن چالیس مشینوں سے گنتی ہو رہی ہے نوٹوں کے بندل علماریوں میں ایسے ٹھوسے ہوئے ہیں جیسے کپڑے ٹھوس دیے جاتے ہیں اب سوچیے نوٹوں کو بھرنے کے لیے آئی ٹی کے 657 بیگ مانگانے پڑے کئی مشین نوٹ گنتے گنتے ہافنے تک لگی خراب ہو گئی ادھر بیہار میں ٹاوپر ہوتالے میں آروپی بچہ رائے پر ایڈی کی چھاپے ماری میں اب تک تین کروڑ روپے کیش اور سو سے زیادہ زمین گھر کے کاغذات ملے ہیں برشتہ چار اور ایسے برشتہ چاری جنتہ کی گاڑی کمائی کو لوٹ کر دیش کو خوکھلا کرنے میں لگے ہیں پردان منطری موڈی نے صاف اور دو ٹوک چیتاو نے دی ہے کہ جنتہ کو لوٹنے والوں کو ایک ایک پائی لوٹا نہیں ہوگی دوہزار چوبیس چناؤں میں موڈی کے خلاف ایک جھٹ ہو رہی انڈی گڑ بندن میں شامل پارٹیوں اور ان کے نیتاؤں پر پہلے بھی جانچ جنسیوں نے کالے دھن کو لے کر کاروائی کی ہے دوہزار چوبیس چناؤں میں انڈی گڑ بندن کو برشتہ چار کا خامی آجہ بھوگتنا ہوگا ایسے کئی سوالوں پر اپنے گیسٹ پینلس سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کانگریس کے سانسا دھیرت ساہوں سے ملے اکوت کالے دھن پر کانگریس اور بی جے پی کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنوا دیتے ہیں بڑے بھائی ان کے پیتا جی سب یہ لوگ خاندانی لوگ ہیں اور ایک بڑے بیوسائے کے بڑے گھرانہ سے ان سارے لوگوں کا تعلقات ہے اور سینکڑوں ورسوں سے یہ اپنا بڑا بیوسائے کر رہے ہیں اب یہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ کس پریپیکش کا ہے کیسا ہے یہ تو انکم ٹیکس وغیرہ کو کلیر کرنا چاہیے لیکن یہ پیسہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پیسہ کوئی گھوز کا پیسہ ہے یا کوئی اس ٹائپ کا یادی ایسی بات ہے تو باتوں کو پرمانک طور پر آئے کر بیبھا کو بتانا چاہیے ابھی تو جانچ ہو رہی ہے جانچ کے قرم میں ابھی کیا بولا جا سکتا ہے ایجنسیاں جانچ کریں یہ نشپکشتہ پروک جانچ کریں میڈیا میں اور ہمارے بیپکشتوارہ جس پرکار کے بھی آروپ لگا جا رہے ہیں ابھی تک کسی پرکار سے نہ ہی اوفیشلی کوئی پوشتی ہوئی ہے اور ایک چیز میں اسپس کر دوں اس میں پارٹی نے بہت ہی اسپس سین لیا ہوا ہے کہ یہ دھیرد ساہو جی کا نیجی ماملہ ہے اس سے کانگریس پارٹی کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے لیکن دروبھاگ گوش جس پرکار سے بیان باجی شروع ہے اس کے اوپر میں جب بھی انکم ٹیکس جو بھی آفیشل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں جو بھی فائنل اس کے بارے میں ریپورٹ دے گا اس کے بعد میں دھیرد ساہو جی کی یہ جمعیداری ہے کہ وہ اسپس کریں کہ اتنے بڑی رقم ان کے پاس کیسے آئی اور پارٹی بھی جانا چاہے گی اور پارٹی نے اس وشہ میں انہیں اسپس روپ سے سنکے دی دی بھائی یہ تو اس کا پکش لے رہے ہیں ان کو اتنا بڑا ککرم ہو رہا ہے دیش پر ان کو اپنے پارٹی سے انہیں نکالنا چاہیے تھا تو وہ اس کے پکش میں بول رہے ہیں کہ وہ آئیں اپنی سفائی دیں اور سفائی کیا جہاں پوری جنتہ کی آگ کھلی ہوئی ہے لوگ نگن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج گنتی ہو رہی ہے مسین کھراب ہو جا رہا ہے دوسری مسین آ رہی ہے ابھی تو کھیبل ڈبے کا اور کتنے ڈبے ہوں گے تین سو کروڑ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا گیا یہ دنیا کا پہلا ادارن کانگریس نے پیش کیا ہے کانگریس نے جو کانگریس آج اس کے رکھچک بنے ہوئے ان کے سانسد نے یہ درباگی ہے دیش کا درباگی ہے اس لئے ایسے لوگوں کو جنتہ کبھی شکار نہیں کرے گی خون چوسنے والے کو جو گریبوں کا خون چوس کر کے اٹھالک ہیں اور بڑے اتنے کروڑوں روپیے جو ارجن کر رہے ہیں اس کو تو جیل جانا ہی پڑے گا تو رکھ کرتے ہیں دیش کا سوال کا اپنے بیان سنے جھارکن کانگریس کے نیتاؤں کے اور بی جے پی کے بھی نیتاؤں کے لیکن پہلا سوال کیا اس طریقے کے بھرشٹا چار سے ایسے ہی بھرشٹا چار سے دیش کمزور نہیں ہوتا جہاں پر اس طرح سے گاڑی کمائی لوٹ کر رکھی جاتی ہو یا پھر کیا بھرشٹا چار کے خلاف ایکشن آن نہیں رہنا چاہیے کیول اس بیان سے کہ سنستاؤں کا درپیو کیا جاتا ہے چھاپے ڈلوائے جاتے ہیں اس سے کیا اس سوال کو کنارے کیا جا سکتا ہے تیسرا تین سو کروڑ سے زیادہ کیش برامدگی پر پرتشتھانوں سے دفتنوں سے یہ سب کچھ ملا ہے گھر سے یہ سب کچھ ملا ہے وہیں انڈیا کٹ بندن میں بھرشٹا چار پر اب تک چپی کیوں کیا یہ بڑا سوال بنتے نہیں دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑیں گے اور ان مہمانوں کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے بینا کسی سوال بینا کسی پریجیڈیس کے ہمارے ساتھ ایسن سنگھ ساہب پروکتہ بی جے پی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں جو اپنی رائے یہاں پر سامنے رکھیں گے جوتی کمار سنگھ ساہب پروکتہ کانگریس کے طور پر جڑ رہے ہیں بہت سواگت ہے آپ دونوں کا پرویر کمار آپ آم آدمی پارٹی پروکتہ کے طور پر جڑیں گے ہمارے ساتھ اور فکرول حسن بھائی ہمارے ساتھ پروکتہ سماجوادی پارٹی اس وقت جڑ رہے ہیں سب سے پہلے میں سنگھ ساہب آپ سے ہی شروعات کر لیتا ہوں کیونکہ پردان منطری نریندر موڈی نے کہا تھا یا کہا ہے ابھی کچھ دن پہلے پائی پائی لوٹانی پڑے گی لیکن یہ سوال پائی پائی کا نہیں ہے یہاں پر کاؤنٹنگ مشینیں ہاف رہی ہیں یہاں پر استطیق ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھ رہی ہے ان عدھکاریوں کے جو سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک روپیا ملا کر سرکاری خزانے میں ریپورٹ کریں گے کی کتنی برامدگی ہوئی ہے ہم اب تک سنتے بھی تی ایسن سنگھ ساہب کہا جاتا تھا کہ پیسوں کے کھیل سے راجنیتی کے پاسے پھیکے جاتی ہیں کیا یہ برامدگی اس کا ایک سٹیک ادھارن آپ کو لگتی ہے یہ دھنیواد آپ کو آپ کے سبھی درسکوں کو یہاں بیٹھے کو پینلیشت کو سبھی کو میرا سادر پڑا دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ دیس میں ریٹ کر کے جو یہ پیسہ برامدگی ہوئی ہے کبھی بھی دیس میں نہیں پکڑا گیا اور میں تو کہوں گا کہ بتائیے ایسی کانگریش پارٹی راہل گاندی جو جمعہ دار بیٹھتی ہیں جو ہر وشیوں پر کھل کر بے باقی سے اپنی بات رکھتے ہیں اس پر آج پین دن ہو گئے اس پر کوئی جواب نہیں کوئی کچھ کہنا نہیں کانگریش کا تو بھارتی جنتہ پارٹی بار بار یہ سوال پوچھ رہی دیس کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ کیا کانگریش پارٹی کا ہے یہ پیسہ کیا راہل گاندی کے کرپسن کا پیسہ ہے کیونکہ راہل گاندی تو جمعہ دار بیٹھتی ہیں اور راہل گاندی جی اچھے سے بات رکھتے ہیں جمعہ دار آدمی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو محبت کی دکان پر کرپسن کا اتنا بڑا سمان بکرا ہے تو جو محبت کی دکان راہل گاندی جی کھول رکھ کے ہیں راہل گاندی کو جواب دینا چاہیے پہلی بات دوسری بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی سادھارڑ پیسہ نہیں ہے دو سو کرو نہیں ابھی تو ہم آپ اندازہ لگا رہے ہیں پانس سو چسو ہزار پتہ نہیں ابھی سات اور لاکھ روح کا پتہ چلا ہے بھائی پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں اور ایسے راہل گاندی جی جن کو بہت سارے چینوں کی جنکاری ہوتی ہے کہ کس کا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے آپ ہوتر میں بھی کھانا کہتے ہیں تو پیسہ کہاں چلا جاتا ہے تو کیا راہل گاندی جی میڈیا کا دھیان دوسری طرف ڈائیوائٹ کرنے کے لئے ایسا کرتے تھے کہ بھارت میں جو بھی کریپسن ہوتا تھا وہ سب دھیرہ ساؤ کے پاس جمع ہوتا تھا اور وہ کانگریز جو کریپسن کا بھنڈار لگا کر چناؤں میں کھرچتی تھی ہے تو کانگریز کو اسپش کرنا ہوگا نا اگر کانگریز کے ایک سانسد ہے کانگریز کے جمعہ دار پدوں پر بیٹے ہیں دو بار لوگ سبہ ہار جانے کے بعد دو جار دس میں کانگریز ان کو بار بار راج سبہ دے رہی ہے تو کچھ تو ہے نا کانگریز کا ان سے لگاؤ تو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے یہی تو دیس کی جنتہ پوچھ رہی ہے کیونکہ چلیے آپ کے گھر میں دو چار لاکھ روپے ہو سکتے ہیں کہ آپ بڑے بے اوسائی ہیں لیکن ایک کیسہ بے اوسائی جہاں پہ انکم ٹیکس اور سبھی لوگوں نے لگا رکھا ہے کہ پچاس زار سے رکھی نہیں سکتے ہیں اب تو سبجی کھریدنے بھی آپ جائیں گے تو پیٹیم اور ہونپے سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو باہر باہر سنچا جا رہا ہے اور اگر بھار آس میں راؤل گاندی جی ہوں تو انڈیا و لیوت کے جمعہ درشکوں کو بہت جمعہ داری سے کانگریز کے جو یہاں پر وقتہ ہیں اور پائٹیوں کے جو پر وقتہ ہیں ان کو اسپشت کرنا ہوگا کہ یہ پیسہ اس پیسے پہ کیوں نہیں بیان دیا جا رہا ہے یا اس میں سے کوئی کٹ منی جاتی ہے کانگریز کو جو اس پہ خاموس ہے بھارتی جنتا پارٹی یہ سوال پوچھ رہی ہے ٹھیک ہے بھارتی جنتا پارٹی یہ سوال پوچھ رہی ہے پردھان منترین نے اس کی شروعات کر دی تھی پروکتہ کے طور پر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ رہے ہیں میرے ساتھ اس بیچ پروین کمار بھائی بھی جڑ گئے ہیں ہم آدمی پارٹی کے سپوکسپین کے طور پر چاروں ہی پروکتہ ہیں اپنی پارٹیوں کے اور اب میرے سامنے جوتی بھائی کا میں رکھ کر لیتا ہوں کانگریز پروکتہ ہیں جوتی بھائی تھوڑا سا مشکل تو ہوتی ہے جب اس طریقے کے معاملے سامنے آتے ہیں جب ایسے معاملوں پر ڈیفنڈ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو سپس طور سے سامنے رکھنا ہوتا ہے لیکن ایک سوال جو سبھی لوگ پوچھ رہے ہیں مطلب یہ میرا سوال نہیں ہے یہ خلاصہ کیونکہ پیپروں میں بھی بہت زیادہ چھپ رہا ہے چرچہ بہت زیادہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے چیزیں کافی آگے تک پہنچی ہوئی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آخر دھیرے ساؤ کے پاس یہ تین سو کروڑ آئے کہاں سے اور اس سے بھی بڑیا دھیرے ساؤ ہے کہاں میں سوچتا ہوں آپ سے ہی پوچھ لوں اینکر کے پیچھے ہلو جوتی بھائی آپ کو میرا سوال سنائی پڑا کیا ہاں بلکل سنائی دیا جواب دیں آپ سوال کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کا انٹینسن سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے وچار سمجھنا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی آپ کے مادیم سے بھارتی انتہ پارٹی اور پردھان منتری سے سوال کرتا ہے کہ کیگ جو ایک بہت بڑا ہتھیار بنا تھا دو ہزار چودہ کے الیکشن اور وہ کیگ ساتھ کھلاسا کی بھارت مالا پروجیکٹ کی بیلڈنگ میں بھیڈنگ میں بھرجیوالا لاغت دھگنی کیوں دوارکہ ایکسپریس میں ایک کلومیٹر بنانے میں دو سو پچاس روپیا کھرچہ کیوں ٹول نیمو کا اُلنگن کر این ایچ ای آئی نے جنتا سے وصول ایک سو تیس کروڑ روپیا اس کے کیا آئی اسمان بھارت یوجنا کے سیون پوائنٹ فائب لاکھ لابرتی ایک ہی نمبر سے لنک جوڑے گئے تھے اس کے گھوٹالے کا کیا ایو دیوڈیوالاپمنٹ پروجیکٹ میں ٹھیکداروں کو انوچی تلاف دیا گیا اس کا کیا گرامین وکاس منترالن نے پینسن اسکیم کا پیسہ کا کیا پرچار میں خرچ اس کا کیا ہندوستان ایرونیٹکس لیمیٹیٹ میں ایک سو چوان کروڑ کا لقصان ہوا اس کا کیا اور یہ تو ایک بات جو کیا جو انسیوشن ہے جس کے مادیم سے کانگریس پر انہوں نے لگایا تھا دو جا چودہ میں ان کے ہی دعارت کیے گئے ابھی کے ہیں ان پر بھارتی انتہ پارٹی اور نریندر موڈی چپ کیوں ہیں اس پر ایڈیو اور سی بی آئی کیوں نہیں بجھتے ہیں اس پر کیوں نہیں جاج کرواتے ہیں تو وہ چپ ہیں اس لیے آپ بھی چپ رہیں گے آپ بھی نہیں اس بارے میں کچھ بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو بات کر رہا ہوں ابھی کروں گا آپ نہ گھولائے نہیں گھولائے نہیں گھولائے نہیں تھوڑا پیسنس رکھئے جب آپ نے سوال کیا ہے تو پیسنس رکھئے بھارت آپ نے پوچھا کہ اتنے پیسے دیکھ رہے ہیں بانگارو لکشمن کے بارے میں وہ سنا ہے نا کبھی یاد ہے نا اچھی طریقے سے آدھے اس پر آؤں گا تو سن لیجے سن لیجے نوٹ لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے نوٹ لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے اب آجائیے ان کے نتاؤں پر پردھان منتری گارنٹی کی بات بات کرتے ہیں اور بھارتین تا پارٹی کی بھی پردھان منتری اب بہت سارے آروپوں کو دورا چکے ہیں جو جوتی جی نہیں نہیں جوتی جی اس طریقے سے بھاشر دینے کے لیے سپیس نہیں دے پاؤں گا میں ٹو دے پوائنٹ بات رکھ رہا ہوں یہاں تین سو کروڑ سے زیادہ مل گیا ہے وہ اس پر کانگریس پارٹی کا رکھ کیا ہے اور آپ کے تین بار کے ایک منٹ دو ہزار نو میں آپ کے راجے سبہ سانسد دو ہزار دس میں راجے سبہ سانسد دو ہزار اٹھارہ میں راجے سبہ سانسد جنہوں نے اپنی پیتیس کھولوں کی سمپتی بتائی ان کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے نہیں آپ کچھ کہہ نہیں رہے آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے آپ مجھے پارٹی بنا رہے ہیں میں پارٹی نہیں ہوں میں مادیا موں میں صرف مادیا موں آپ بنا رہے ہیں آپ ٹائم کھیچ رہے ہیں آپ نے لیے ٹھیک ہٹائیے 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 پرعین کمار جی کا روک کرتا ہوں پرعین کمار جی آمدی پارٹی سے میرے ساتھ چھنے ہیں پرعین کمار جی پرعین کمار جی فیلحال میں پارٹی نہیں بن رہا میں چیزوں کو تیتھ کے روپ میں سامنے رکھ رہا ہوں پرمیر کمار جی یہاں پر یہاں پر ایک برامتگی ہے جو تین سو کروڑ کے قریب کی ہو گئی ہے یہاں پر ایک راجی صفحہ سانسد جائے دو تین بار کانگریس کی طرف سے راجی صفحہ سانسد بنے ہیں اور ان کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے فیلال ابھی اس پر جانت چل رہی ہے پرمیر جی میں کوئی پریجوڈیس نہیں رکھوں گا آپ کا کیا رکھ ہے اس برامتگی پر کیونکہ کانگریس اب تک خاموش ہے دیکھیں راجیب جی راجیب جی جی پوری طریقے سے جیسے آپ نے یہاں پر خبر دکھائی کہ اتنا ایماؤنٹ ان کے ہاں سے برامتگ ہو چکا ہے اور جو اس پر لیگل کارویہ ہو سکتی ہے وہ تو ہونی چاہیے لیکن جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے اس سمائے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے برچہ چار پر دہرے مابدند ہو چکے بھارتی جنتہ پارٹی جب ان کے لوگ کرپشن کرتے ہیں تب اس کے لیگل مابدند ہے اور جب دوسری پارٹی کے لوگ کرتے ہیں یا نہ بھی کرتے تو وپشت کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی ان کے اوپر کیس لگا دیے جاتے ہیں یہ ان کے لگاتار نیتاؤں کے لسٹ ہے جو بڑے بڑے کرپشن کیسز میں فسے ہوئے لیکن آج کی تاریخ میں یہ سارے کہیں کے مکھی منتری ہیں کہیں کے منتری ہیں کہیں کے ایم پی اور بی جے پی نے بڑی بڑی پوسٹوں پر ان کو بھیجا ہوا ہے چکی پی سنگ راجہ جو ہیں جو عجید پوار ان کا کیا ہوا وہ انہیں ڈپٹی سی اے میں یہاں پہ مہراج کی سرکاریں بنا دیا گیا شاردہ چٹفن گھوٹالا مکول روئے کیا ہوا انہیں پوری طریقے ذمہ داری ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں وارٹر اسکیم جو ہمنت بشما شرما وہ آسام کے سی اے میں اور جو لینڈ اسکیم یہ ڈیروپ پہ ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہیں موجود ہے اور مہیلہ جس کے اوپر اتنا بڑا آندولن ہوا دلی پولیس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہاں ان کے اوپر آروپ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی جتنا نیتہ ہے وہ آزاد گھوم رہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے دہری مابدن جو ہے دہری نیتیاں بھرچچچار کے اوپر وہ بلکل نہیں چلنے والی کیونکہ اس دیش کی جنتہ جو ہے وہ پوری طریقے سمجھدار یہ پوری طریقے چیزیں دیکھ رہی ہے کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنوں کو بچانے کا کام کرتی ہے اور دوسروں کو غلط کیس میں فسانے کا کام کرتی ہے میں اس بار بلکل جو ہے وہ ٹھیک اس کا ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں کہ جو یہاں پہ یہاں پہ تین سو کروڑ کا جو یہاں پہ بہت بہت اچھا ہے بہت اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیفنڈ کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں لیکن بات یہی ہے کہ تین بار کے تین بار کے راجسبہ سانسد ہے میں کوئی اپنی طرح سے فیصلہ نہیں دے رہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پارٹیوں کو اپنے اتنے ورشت نتاؤں کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے پانچ دن سے کہاں ہیں کچھ نہیں پتا برامدگی کا جو قوانٹیٹی ہے پیسو کی ماترہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ پارٹی کو ایک ایک رکھ پسٹ رکھ اپناتے ہوئے کچھ اس پر کہنا چاہیے تھا کی نہیں کہنا چاہیے تھا اور اگر پارٹی بچ رہی ہے تو اس کے کیا معنی سمجھے دیکھیں یہ تو کانگریس پارٹی کا انٹرلل مسئلہ ہے انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے ساتھ وہ تو ان کا ذمہ داری ہے لیکن جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا اس میں پوری طریقے سرکھ ہے جس کو جیسے مہوہ موتری کا کیس ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہے اس کو زبردستی علاقے جو ہے وہاں پہ کمیٹی میں کون ہوتے ہیں میں بھی کئی سارے ویدان صاحب یہ کمیٹی کا صدر سو کمیٹی میں میجورٹی سے پاس ہوتی اور میجورٹی میں کون ہوتے ہیں ستہ پکش کے لوگ رہتے ہیں ستہ پکش کے لوگوں نے ملکہ مہوہ مہوہ موترا کے وہ صدر ستہ رد کر دی کیونکہ یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ پہلے جو ہے وہ نیتاؤں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے نیتاؤں کو سنجے سنگھ کو منیش شسودیا کو منیش شسودیا جی کے بارے میں سنجے میں کیوں نہیں بولوں گا سپریم کورٹ نے ایک لائن میں اپنا اوبزرویشن رکھا تھا نا کہ ٹریل اسٹیبلش ہوتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے اگر ایسا کچھ ہے کہ آپ کے سمانت نیتا پوری طرح سے نردوش ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی عدالتیں سکشم ہیں اس غلط چیز کو کاٹنے اور ان کو زمانت دینے کے لیے اگر وہ نہیں دے رہی ہیں تو کچھ سوچا ہوگا بڑی عدالتوں نے بھی میں یہ بات ضرور آپ کی ابھی بی جے پی پروکتہ سے پوچھوں گا کہ دو مابدند کیوں ہیں لیکن پہلے میں فکرول حسن بھائی کا روک کر لیتا ہوں جو سماجبادی پارٹی کے پروکتہ کے طور پر میرے ساتھ جڑے ہوئے اس وقت فکرول حسن بھائی پیسوں کے کھیل سے راجنیتی کے پاسے بہت سارے لوگ گہتے تھے بہت سارے لوگ بات کرتے تھے پھیکے جاتے ہیں یہ تین سو کروڑ روپے نکل رہے ہیں جس کے پاس سے نکل رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ایک سٹیک ادھارنا آپ کو یہ لگتا ہے یا آپ بھی یہاں پر اس کا دامن زیادہ داگدار ہے اس پر بات کریں گے دیکھیں کانگریس اور ہمارے عام آدمی پارٹی کے پروکتہ نے جو باتیں تھیں وہ لگ بگ لگ بگ کہہ دیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو دورہ مابدن ہے اس کی بھی بات آگئی ہے میں تو دوسری بات پوچھنا چاہوں گا آپ پوچھ رہے وہ کہاں ہیں تو کہاں ہیں یہ سوال تو بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ ساہو جی کہاں ہیں کیونکہ بہتر بھارتی جنتہ پارٹی ہی بتا سکتی کہ وہ کب بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں کب وہ ان کی واشنگ مچین میں دھول جاتے ہیں اور کب وہ پھر ریسنسنگ صاحب بتائیں گے نہیں نہیں ہاں سارے پیسے کا حساب دے دیا ہے کیونکہ جب دوہزار اکیس چل رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے اور اب پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا پیسے کا سٹلمنٹ ہو چکا ہے ان کے بارے میں بھی پتہ کر لیجئے فیڈبیک اگر لے لیجئے تو پتہ جل جائے گا کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی بھومکہ تھی اس لیے جو بھشتا چاری ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے ایڈی سی بی آئے کی راڈار سے باہر ہو جاتا ہے ایٹن سنگھ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ستاہو جی کب بھارتی جنتہ پارٹی کی واشنگ مچین میں دھل کے بھاشوہ میں شامل ہو رہے ہیں پھر یہ سوال جو آج وپک سے پوچھا جائے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کچھ دن بعد ہم بھی ان کا ایک نام اور جوڑ دیا کریں گے اس لسٹ میں کی ان کا کیا ہوا فخرل بھائی ایسا ہے کہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے آپ لوگ بھی بہت ینگ رہے ہوں گے اور میں تو ایک دمی شاید چھوٹا رہا ہوں گا بہت زیادہ نہیں انیس سو چھانوے جب پنڈس سکرام جو کی ہمانچل سے آتے ہیں دور سنچار منتری تھے اور ان کے گھر سے چار کروڑ رپیل نکلا تھا تو لوگوں نے کہا تھا اتنا پیسہ بھی نکل سکتا ہے کیا یہاں پر ایک راج سبہ سانسج جو منتری بھی نہیں ہے اس کے گھر دفتروں سے اکود دولت نکل رہی ہے اور اب لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نکل سکتا ہے کیا تو بھستہ چار کے یہ پیمانے کہ آپ کو نہیں لکھتا دیفنیشن کر دی گئی ہے ختم کر دی گئی ہے کسی کو کوئی ڈر نہیں بس راج نیتک کبح ہونا چاہیے باقی سب ٹھیک ہے نہیں دیکھیں وہ ساہو جی ایک بیجنس وین بھی ہے جیس کس پر کس وہ ایک راج نتائی بیجنس وین بھی ہے تو تیسو کروڑ رکھ سکتے ہیں کیا آپ کو ایسی جانکاری ہے کہ اتنا رکھا جا سکتا ہے آپ نے پاس نہیں ایک عام آدمی تو پاس لاکھ رکھ سکتا ہے گھر پر اپنے خرچے کے لئے جس کا حساب کتاب وہ دے سکتے ہیں یہ اس نہیں جانکاری میرے پاس ہے وہ بیجنس میں نے کتنا پیسہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس آیا وہ کمائی کہاں کیے وہ کہاں سے اتنا پیسہ آپ نے کھڑتا ہے کیا آپ کام کرتے ہیں کیا آپ کی کمائی ہے کہ آپ کو اتنا کروڑوں کروڑوں روپیا آپ کے گھر سے برامت ہو رہا اس کا جواب تو ساہو جی کو دینا پڑے گا اور کب دیں گے کب وہ بارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوں گے کب وہ دلیں گے یہ بات ایسن سنگز آپ سے پوچھ جائے چھیک ہے میں ایسن سنگز صاحب کا ہی روک کر لیتا ہوں ایسن سنگز صاحب آپ نے سب کو سن لیا آپ نے سنا جوتی کمار بھائی کو بھی آپ نے سن لیا انہوں نے کئی سارے گھوٹالے کئی ساری چیزیں بتائی کیک کی ریپورٹ کا حوالہ دیا دوارکا ایکسپریس وے کی بات کہی خیر میں ایک دو چیزیں جو یاد رہ گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن پروین کمار بھائی نے بھی بہت کچھ کہا ہے یہاں پر اور فقرالحصر بھائی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک واشنگ مشین ہے جس میں دھلنے کے بعد ساہو آپ کے پاس آ جائیں گے خیر آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب ترک کاٹ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں یا پھر مدے سے ہٹنے کے لیے نہیں دیکھیں سب یاد ہے مجھے اور جو فقرال جی کہہ فقرال جی نہیں کہہ سوئنگ اکیلیس یادو جی کہہ ہمارا کرپسن اگر آپ پکڑ رہے ہیں اور یہ بیدان سباہ میں کہتے ہیں ہمارا کرپسن پکڑ رہے ہیں تو آپ بھیان رکھئے کہ ایک دن آپ کی بھی سرکار جائے گی اور ہماری سرکار آئے گی تو مکمنتری جی نے کیا کہا مکمنتری جی نے کہا اچھی بات ہے اگر ہم آپ کا کرپسن پکڑ رہے ہیں اور آپ کی سرکار آئے ہیں تو آپ ہمارا کرپسن پکڑیے جنتہ میں ایک اچھا میسے جائے گا کہ بھئی کوئی بھی سرکار اگر پان سال رہ کے کرپسن کرتی ہے دوسری سرکار آئے گی اس سرکار میں جو کرپسن کیا ہے تو نصفی طور پر گرفتار ہوگا یہ تو بڑا ساندار میسے جائے جنتہ تو اس کو سر آنکھوں پر لگائے گی کہ بھائی کرپ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو ایک نئے دن پانچ سال بعد دت سال بعد اس کو جیل میں جانا ہے اب میں فکرون جی کی بات سے سروع کرتا ہوں اور کانگریس آدمی پارٹی کی بات کو کہتا ہوں دیکھئے فکرون جی تو کہیں گے فکرون جی کو آلوچنا کرنا چاہیے کہ چاہے جو بھی ہو جب کندر میں کانگریس کی سرکار رہتی ہے ایسا ایسا ایسن سنگ صاحب ایسن سنگ صاحب فکرون فکرون بھائی کی بات کو پرسنل ہی مت لیجئے بی جے پی کے پچھلا جو پچھلا دو اتحاز رہنے ہیں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا اس پہ کئی سارے نیتاؤں کو ایسا شامل کیا گیا یا ان پر سوال رہے تو ایسا انہوں نے گر کہا ہے تو پچھلے اتحاز کو دیکھتے ہو گا ہے میں ناراض نہیں ہوتا ہوں ہمارے متر ہیں آپ پوچھیں ان سے میں کہتا ہوں دیکھیں یادو سنگ پہ برسچاچار ثابت ہوا گہتری پردابتی پہ برسچاچار ثابت ہوا آدم کانگ پہ برسچاچار ثابت ہوا لیکن پھر بھی سمجھوازی پارٹی کے بھائی کر ہمارے متر ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں آج چلیتہ اس بات کو کرنی چیزے کی جب جس کے دروازے پہ سہنائی بستی ہے بازہ بستا ہے ڈیویٹ اس پہ ہوتا ہے جواب اس کو دینا ہوگا جس دن بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی نیتہ پہ کوئی آروپ لگا ہوگا نسی طور پہ انڈیا لیز ایک ذمہ دار چینل ہے وہ ڈیویٹ کیا ہوگا پر وقتہ جواب دیئے ہوں گے آج سوال پوچھا جا رہا ہے کانگلے سے ہم تو نہیں کریں کہ بھئی آدھر گھوٹالے پہ آج جواب دیجئے بھارت میں ہی اگر راہول گاندی ہیں اتنا بڑا نوٹوں کا مطلب مسیح نے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جا رہی ہیں اور پتانے بھی کتنا نکلے گا اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر آپ کے کانوں تک آواز جا رہی ہے تو آپ کیوں نہیں اسپسٹ کر رہے ہیں پہلی بات کانگلے سے ہم اتنے آروپ لگایا کہ ہم دوہری رن نیتی اپناتے ہیں مہاپ نیتی کرتے ہیں تو نسی طور پہ یہاں پہ تو کورٹ ہے اسی طرح کا ٹی ام سی نے آروپ لگایا تھا لیکن ٹی ام سی کے ایک منتری کے ہاں ڈیڑھ سو کرون روپے جب پکڑا گیا تو کیوں پکڑا گیا کیونکہ ایک آدمی اس کو کورٹ میں چنوتی دیتا ہے کورٹ کہتا ہے سی بیائی جانت کریے اور سی بیائی جانت کے طور ہوتا آپ لو بھی سولہ پارٹیاں انڈیا نے دکھایا تھا سولہ پارٹیاں سپریم کورٹ جاتی ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کو کرپٹ کرتی ہیں انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی آدھار نہیں ہے اب سپریم کورٹ جو ایک بیدانک سنسطہ ہے اگر اس کو بھی نہیں ماننا ہے تو اچھی بات ہے تیسری ہمارے ابھی مطر ہم آدمی پارٹی کہہ رہے تھے تینوں لوگوں کا جواب دیکھے پھر اپنی بات کہتا ہوں ہم آدمی پارٹی کے مطر بھئی سراب گھوٹالے سے لے کر سچھا گھوٹالا ایسا کونسا گھوٹالا ہے جو بھارتی جلتہ پارٹی نے نہیں کیا ہے پرمیر بھائی آتا ہو پرمیر بھائی آتا ہو سارے گھوٹالے ہیں پرمیر بھائی پرمیر بھائی جواب دینے دیں آپ نے سمال اٹھائے پھر مجھے ایسن سنگھ ساپ مجھے جوتی سنگھ ساپ پر کرنا ہے جواب دیجے جلتی جواب دیجے مجھے جوتی سنگھ ساپ کے پاس پیشری بات دیکھئے میں کیا رہا ہوں کہ اتنا سمال اٹھائے ہائی کورٹ سپریم کورٹ چنہ ہوا ہے اگزینہ سب خراب ہو جاتی ہیں سب بھارتی جنتہ پارٹی کی ہو جاتی ہے اور لوگتنطر بھی خراب ہو جاتا ہے بھارت میں لوگتنطر ہی نہیں بزتا ہے جب ان کے اوپر کوئی کٹھارا گھات ہوتا ہے اے بھائیہ آپ اگر کریسن کیے سب سے پہلا سوال ہے کہ تین سو کرون ملا ہے کی نہیں ملا پانچ سو کرون اور ملنے جا رہا ہے کی نہیں کیوں ملا کہاں سے ملا جب کندر میں کانگریس کی سرکار رہتی ہے ایک جیو پاس کیا جاتا ہے کہ پچاس ہزار روپے سے عام بیتی لے کر ساتھ نہیں چل سکتا اور پانچ لاکھ روپے سے عادی بھیوسائی نہیں لے کر چل سکتا ہے تو اگر آپ ایک بھیوسائی کریے اب تین سو کرون کا ہم سوال پوچھ رہے ہیں جب آپ بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھا جا رہے ہیں نسو طور پر جیمہ داری سے کہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی بھی راجی جی چھوٹی سی بات ان سے پوچھ لیجی یہ تو بولتے رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی والوں کو بولنے گی یہ جواب دے لیں دیکھیں آپ تین لوگ ہیں آپ تین جواب دے لیں میں جوتی سنگھ سا جوتی جی کا رکھ کر لیا چھوٹی سی بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات سنگھ ساہب ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیجی آپ کے کرناٹکا میں ایک آپ کے نیتہ پکڑے گئے تھے کرناٹکا میں آپ ایک نیتہ پکڑے گئے تھے جنہوں نے کیس ان کے آنسے براب ہوا تھا لگ بگ 8 کروڑ روپے کا آج وہ نیتہ کہا ہے آج وہ نیتہ کھائے جواب دیجئے وہ آج نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے اس کے اوپر کیا کاروائی ہوئی نا ایڈی بھیجی آپ نے نا سی بی آئی بھیجی نا انکم ٹیکس بھیجی دیش کے لوگوں کو بیوکوم بناتے ہیں آپ دیش کے لوگوں کو مجاگ بناتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا واشنگ مشین اپیوگ کر کے ترک لوگوں کو آپ اپنے پارٹی میں شامل کر لیتے اور آپ کے لوگوں کے آس اگر کیش برامد ہوتا ہے تو وہ بھی آج پارٹی میں رہتا ہے ہم کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتے کہیں کسی کے آس اگر کیش برامد ہوتا ہے اس کا ڈیفینڈ نہیں کرتے لیکن جس طریقے سے ہر ہر تی جنتہ پارٹی کی دوری لیتی ہے دورہ رویہ ہے اس کو پوری طریقے سے بھروت کرتے اور اس طریقے کے رویہ کو ہم بلکہ سینڈ نہیں کریں گے یہ آپ جو اجار 24 کے الیکشن بھی تیاری کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے ایکش برامد ہوتا ہے آپ کو پوری طریقے سے گرامد ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے بہت وقت اس نے لیا بہت وقت اس نے لیا کہ ایک اولہ آپ نے نہیں ہے میرے پاس اور بھی پینلنگ سٹیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی دو پروکتہ شانت بیٹھے ہیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں جوتی بھائی کا رکھ کرنے جا رہا ہوں جوتی سنگھ اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس پروکتہ کے طور پر جڑے ہوئے ہیں جوتی بھائی جو کانگریس کی جھارکن نکائی ہے اس کے نتاؤں نے کہا ہے یہ دھیرس ساہو جی کا نجی معاملہ ہے پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بی جے پی کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں کس طریقے سے بی جے پی کے اوپر کئی آروپ لگے اور بی جے پی نے جواب نہیں دیے لیکن جہاں پر چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہوں وہاں پر تین بار کے راجی سبہ سانسد کو کیا کیول اس بیان سے کنارے کیا جا سکتا ہے کہ یہ پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں نجی معاملہ ہے دیکھئے راجیب جی اگر گمبیر ڈسکسن کر رہے ہیں تو گمبیر روپ سے آپ بیپکچ کی باتوں کو بھی سنیں کانگریس پارٹی راجیب جی سن لے میری بات کانگریس پارٹی اس سرکار کے ساتھ کسی بھی بھرستہ چاہیے کانگریس پارٹی کے نتاؤں کے دوارہ ہے چاہے دیش کے عام جنتہ کے دوارہ ہے چاہے بھارتی انتہ پارٹی کے نتاؤں کے دوارہ ہے چاہے کوئی اور نتاؤں کے دوارہ یہ اگر کیا گیا ہے تو اس پر جرور کاروائی ہونی چاہیے لیکن کانگریس پارٹی کیا کہتی ہے کہ آپ کاروائی کریں لیکن نسپکس کریں آپ کا انٹینسن صاف ہونا چاہیے آپ کا انٹینسن ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نائنٹی فائل پر سن ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکھئے ایسن سنگ صاحب ایسن سنگ صاحب پلیز بولنے دیں پلیز نہیں نہیں وہ آپ کو موقع دیا آپ کو موقع دیا ہے میں نے مجھے پتا ہے اس سے زیادہ نہیں ابھی جوتی جی کو سن لیجیے دیکھیں اگر آپ سنیں گے تب ہی آپ ترک رکھ پائیں گے جوتی جی آپ کیسے سنیں گے جوتی جی آپ کو میسج گیا ہے جوتی جی دیکھیں دیکھیں اب کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی اپنی بات کو رکھی میں نے رکھ دیا اپنی بات کو کہ ہم برستہ چار سرکار کے ساتھ ہیں اس مہم میں لیکن آپ کا انٹین آپ کا ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے کیا بات ہے راہول گاندی جی دیس میں ہیں کی نہیں راہول گاندی جی کی کیا راہ ہے جو بلوالی جب بیجی پی سے یہ غلط ہے راجیب جی غلط ہے میں اپنی کوشش پوری کر رہا ہوں آپ کو نشپکشتہ دیکھ رہی ہوگی اب سنگ سب ایسن سنگ سب ایسن سنگ سب ایسن سنگ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جواب دے دیں گے وہ جواب دے دیں گے ایسن سنگ سب میرا نیوے دینا ہے پلیز جنتہ تک میسج جائے کی ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں جوتی جی اپنی بات پوری کریں راجی جی اس کے پہلے راؤنڈ میں پہلے راؤنڈ میں بھی آپ میں نے جو میں نے جو اپنا ادھارن رکھا وہ ایک ایجنسی کے مادرم سے رکھا اور میں پھر اور جب بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتہ بولتے ہیں جب یہ چیف جسٹیس اور سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو چیف جسٹیس سپریم کورٹ نے تو کتنے کومنٹ کر چکے ہیں سرکار کے پرتی آپ کے پنجاب کے گورنر کے بارے ہیں بول چکے کہ ایسا کوئی گلتی بات نہ کریں کہ آگ پر مت بیٹھئے انہوں نے مہاراست کے مدے پر آجائیے مدے پر مدے پر مدے پر اب دیکھیں ویرل آچار ویرل آچار ڈپٹی گورنر تھے انہوں نے کتاب لکھی قویسٹ فور ریسٹورنگ فائنانسل اسٹیبلیٹی ان انڈیا اس میں اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ موڈی سرکار نے آر بی آئی سے مانگے تھے دو تین لاکھ کروڑ لوگ سوات چنو میں خرچ کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کیا اس پر کبھی ان پر کوئی انکواری بیٹھی ست پال ملک کتابوں کے دعوے پر کب باتیں ہوتی ہیں جوتی بھائی کتابوں کے دعوے پر کب کتابیں بہت چھپتی ہیں گورنر کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے ان کے دوارے بنایا گیا اگر وہ تو اس پر آپ جواب نہیں اٹھتے ہیں دوسری بات دوسری بات کرناٹک میں لوگایوک نے انٹی کرمس برانچ نے وہاں کے امیلے امیلے کیا مدن ویروپ چھپا کے بیٹے کے پاسے میں سے دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں جوتی بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں جوتی بھائی بھرا نہ مانے میسج آپ کا بہت کلیر ہے ابھی کہ انٹینشنلی یہ کام ہوتے ہیں اس طریقے کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا جواب ہے مان گیا میں آپ کی یہ بات لیکن اب بات یہ بتائیے کہ تین سو کروڑ سے زیادہ کی برامتگی آنکھوں کے سامنے ہے اور اسے پروف کرنا ہوگا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو عدالت میں ماملہ جائے گا یہ ساری چیزیں رکھیں جائیں گی ایک پارٹی ایک دیش آپ اس کا جواب لے لیے اس کا جواب لے لیے دیکھئے راجیب جی وہ ایک بیجنسمن ہے کہ بھل وہ راج پہلے وہ بیجنسمن تھے پھر وہ راج نیتا بنے جب وہ بیجنسمن تھے تو ان کے ان کا جو بیجنس ہے وہ کیس کپ کیس کپ زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے آپ کو پتا ہے اچھا ایک منٹ اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سنیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایسے نہیں ایسے نہیں میرا ترق سامنے رہے گا آپ کے پیتیس کروڑ روپے دوہزار اٹھارہ کے راج سبا چنانو جو انہوں نے پیپر داخل کیے انہوں نے اپنی سمپتی پیتیس کروڑ روپے بتائی یہ پیتیس کروڑ روپے اتنی جلدی تین سو کروڑ روپے بدل جاتے ہیں جو کی علماریوں میں بھرے رکھے رہتے ہیں کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کیا عام آدمی ایسی زندگی دیکھتا ہے راجیب جی اس کے لیے جینسی انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس ان سے سوال پوچھے گی کہ یہ پیسے آپ کہاں سے لائے کیا سورس ہے آپ کے اس کے نیم ہے نا اس کے نیم ہے نا کیا سورس ہے ان کو سورس بتانا پڑے گا جو اگھوسیت منی ہے اس کے بھی نیم ہے کہ آپ کو کتنے پسیتر پرسنٹ آپ کو پینلٹی دینا ہوگا دس پرسنٹ آپ کو اس میں پینلٹی لگیا پسیتر پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے یہ نیم ہے میں اتنا نہیں جانتا لیکن میں جو موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں کہ انکم ٹیکس اس سے پوچھے گی اور ساہو جی کو وہ جواب دینا پڑے گا ساہو جی ہیں کہاں اب یہ تو سرکار بتائے گی آپ کا ایجنسی سرکار کے پاس ہے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بروک کر لیتا ہوں ایک لائن ایک لائن آپ سے پوچھتی ہے بیپکس کی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں ادانی کے پاس فائی پوائنٹ فائی بلین ڈالر تھا اور دو ہزار بائیس میں ایک سو تھٹی سیون ون تھٹی سیون بلین ڈالر کیسے ہوا کول سکیم ہوئے کول سکیم کے بارے پوچھتے ہیں اس پر کیوں نہیں جانت کر آتے ہیں اس پر بھی کنا لیجے نا کیا دیکھت ہے بیپکس بھی پوچھ رہی ہیں سپریم کورٹ نے سیبی کو کہا ہوا ہے سیبی نے سپریم کورٹ کے سامنے باتیں رکھی ہوئی ہیں ساری جانت کر رہی ہیں ہنڈن مل کی ریپورٹ کے بعد آپ ڈالی کو لے کر اگریسیو ہیں کیا آپ کو بتا نہیں سپریم کورٹ اور سیبی کے بیچ میں کیا چاہتا ہے سیبی جو نیامت سنستہ ہے وہ اس پر کاروائی کر رہی ہے اس کی ریپورٹ سپریم کورٹ کو سوپ رہی ہے آپ کسی ممبر او پارلیمنٹ کو ہٹانے کے لیے ایتھکس کمیٹی کے دوانا اس کو ہٹا دیتے ہیں اب اب آپ مکس کر رہے ہیں یہ ایتھکس کمیٹی دوہزار میں بنی تھی یہ ایتھکس کمیٹی سال دوہزار میں بنی تھی اور سال دوہزار بعد اس کے رول پر کئے گئے تھے یا تو آپ ساری چیزیں پتا کریں ایسن سنگز اب ایسن سنگز اب آپ لوگ سیلیکٹیو ہیں یہ کاروائی جو ہو رہی ہے یہاں پر پیسہ مل رہا ہے میں آئی ٹی ویباگ کو بتانا ہوگا یہ پیسہ جائز ہے یا نہیں ہے لیکن جتنا بھی آپ بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کیا بی جے پی سمجھتی ہے یا مانتی ہے کہ یہ سارا پیسہ بھرشتہ چار کا سحصہ ہے بھرشتہ چار کا سہارا ہے اور اس کا ذریعہ دھیر ساؤ بنے ہوئے تھے دیکھیں اسی طور پر ہم نے ہی پورا دیش یہ مانڈا ہے کیونکہ ایک بیجنس میں دیمہ دار بیٹی ہوتا ہے انپڑ بیٹی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کتنا بھی پیسہ رکھ جائے اور ہم کہیں کہ مجھے نہیں پتا کی کتنا پیسہ رکھنا چاہیے رول بنا ہوا ہے جب دو ہزار دس میں یہ رول آتا ہے کہ پچاس ہزار روپے ایک پرائیویٹ آدمی رکھے گا اور پانچ لاکھ روپے بیجنس میں لے کے رکھ سکتا ہے اس کے بعد کے جو ٹرانجیکشن ہوں گے اس کی طورت کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ یہ پیسہ کس نکال لیں ہی نہیں تو یہ سارا پیسہ برسٹہ چار نہیں تو کیا ہے اب رہی بات برسٹہ چار کی تو کبل اتنا سپسٹ کرنا ہے کہ اس برسٹہ چار میں کانگریز کے بڑے نیتہ راہول گاندی سانیدار کتنے ہیں کیوں نہیں بول لیں کیونکہ راہول گاندی جی تو بولتے ہیں بار بار یہی پوچھا جا رہا ہے انہوں نے بہت سارے آروپ لگا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پہ بڑی جیمداری سے کہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی پہ اگر کوئی آروپ لگاتے ہیں ہم ایک راجمیتک پارٹی ہیں ہو چکتا ہے کیا آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سبھی سوالوں کے جواب دیئے ارے آپ کوئی سوال پوچھئے ہم نہ دے تب نہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پر آروپ لگے آپ کے پر سوال اٹھائے گئے تو آپ آج یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو کیا آپ نے جواب دیئے ارے بھئیہ آپ جس دن کوئی بات ہوئی ہوگی نہیں ستوہ پہ آپ دیویٹ کیے اُس دن دیویٹ ان کے پہ تو ہوا نہیں اُس دن ان کے سچا گھوٹالے پہ ہوا نہیں ایک چھوٹا سا سوال راجیر جی ایک چھوٹا سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے ایک چھوٹا سوال راجیر جی ایک چھوٹا سوال پوچھے راجیر جی ان سے پوچھے کہ پردھار منتری پردھار منتری جو بولتے وہ گارنٹی ہوتا ہے تو جب یہ بتا ہے کہ جب عجید پوار جب ان کے ہاں جوائن کیا ان کے گٹ بندن میں تو پردھار منتری جب یہ بولے تھے کہ یہ ستنا کرول کا گھٹالا کیا ہے اس کے کچھ دن بعد لے لیے تو کیا آپ ایک درستہ چاری کو اپنے پارٹی میں رکھے ہیں اگر پانچ دن پہلے ہی اگر پردھار منتری نے بولا تھا اور پورا دیس کو آپ بتا رہے کہ وہ ان کا گھنے کی بولا جواب دینے دیجے جواب دینے دیجے سن لیے سن لیے دیکھئے جب کوئی چیز جانکاری ہونا تو اچھے اچھے بولنا چاہیے میں ایک راجی تک پارٹی ہوں میں کل تک بولتا تھا آپ کہتے تھے جھوٹ بول لے ہیں آپ کہتے تھے نا جھوٹ بول لے ہیں آپ مانگے کہ ہم صحیح بول لے ہیں تو آپ کو چلے جائیے آپ صرف کر دیجئے آپ کی تو جمعہ داری بنتی ہے بھرستہ چار میں آپ کی ایک ستنا کر دیجئے میں نے یہ پوچھا آپ سے جواب دیا درشک جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں تین سو کروڑ کہاں سے آئے تین سو کروڑ کے پیچھے گاراجی تک کھیل کے آئے فقرال بھائی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فقرال بھائی سیدھا سوال آپ سے کروں گا سیدھا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسہ برامت ہو رہا ہے یہ پیسہ ابھی کی بات نہیں ہے اس سے پہلے پششمنگال میں ایک شکشک بردی گھوٹالہ ہوا تھا اس میں بھی پیسہ برامت ہوا تھا ایک جارکھن میں آئی ایس بکری گئی ان کے پاس پیسہ برامت ہوا اس کے ساتھ اور بھی جو پیسے برامت ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے دو ہزار چوبیس کے جو چناو ہیں وہاں پر دھنوں دھن کا کس طریقے سے کھیل ہوگا یہ اس کا ایک ایمیج دکھاتا ہے فقرال بھائی دیکھیں راجی جی ایک بات تو یہ کہ جس طریقے سے ایسن سنگھ صاحب نے کہا کہ آپ کوٹ سے لے جائیے وپکس تو تو بھائی وپکس تو کوٹ جانے کے لیے آپ کوٹ کیوں نہیں چلے جاتے یہ پیسہ کہاں سایا آپ اگر سوال پھر کوٹ جانے گئی ہے کہ آپ کو طرف جو لوگ ہیں ان کے لیے وپکس کوٹ جانے گئی ہے ایک بہت تو آئی ایٹی دیپارٹپنٹ کو کرنا ہی ہے اکھرال جی آپ میں نے کہا اگر آپ کو ایجنسیوں پر نہیں بھروسہ ہے تو آپ کوٹ گئے تھے سترہ پارٹیاں کوٹ گئی تھی فقرال بھائی نے یہ کہا اور ابھی بھی نہیں ہے تو آپ چلے جائیں گی اگنی ایجنسیاں آپ نے �uckle کام کر رہی ہیں اب آپ بتائیے ایجنسیاں نے ایجنسیاں کام کی گاہین بھائی تھی تو آپ آپ اس پر نہیں کہیں گے ہم نہیں کریں ثوربی ایجنسیاں آنا پس کور بھائی بھائی نہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایسن سنگ صاحب ایسن سنگ صاحب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو سنائی نہیں پڑی ہو آواز فکرل بھائی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کوئی آپ کو سوال ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے یا میں ان کے شبدوں میں اور جوڑتا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں فیبریکیٹڈ ہے تو آپ کوٹ چلی جائیے نہیں فکرل بھائی فکرل بھائی سے یہ پوچھئی ہے کی ریڈ بھارتی جنتہ پارٹی ڈالی ہے کی ایجنسی ڈالی ہے ہم تو راجنیتک پارٹی ہیں سوال اٹھا رہے ہیں فکرل بھائی کو یہ صلاح ایک وقیل رکھے ہیں کی وقیل رکھے ہیں انکم ٹیکس کو دینا چاہیے انکم ٹیکس ماں نے بیڈے پی نے انکم ٹیکس ماں نے کانگریس نہیں انکم ٹیکس ایک ایک جو ہے بھارتی سمجھان کے انسار ایک سوائے سنسا وہ جہاں کر رہی ہے اس کو جس سے جس سے لگے گا سوال پوچھے گی وہاں جا جانے کیا ہوت سکتا لگے گی وہاں جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرویر جی کا روک کر لیتا ہوں پرویر جی میرے ساتھ آمادی پارٹی سے جنے ہوئے پرویر جی یہ اب تک کی سب سے بڑی ریکووری ہے اب تک جو ملا ہے حالکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اور کچھ جن سکتا ہے یہ آپ تک کی سب سے بڑی ریکووری ہے آئیٹی ویباق دوارہ یعنی ایک طریقے سے ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے جو سوال میں نے ابھی فقرال بھائی کے سامنے رکھا کہ دوہزار چوبیس کے جو چناو سامنے آنے والے ہیں ان چناو کو لے کر کسی طرح کے بھستہ چار کی کوئی قواعد ہے جو سامنے لا دی گئی ہے یا پھر جو آپ کا ابھی تک کا رکھ ہے کہ سلیکٹیو یہ قواعد کی جا رہی ہے دیکھئے ابھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگھ صاحب نے ایک ذمہ دارہ طور پر ایک بیان دیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کوٹ چلے جائیے آخری اپکس اس میں کوٹ جائے آئیشمان بھارت گھوٹالا ہوا ہے سی اے جی سی اے جی جو ہے بہت 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 سلسطہ ہے تیچھا گھوٹالا میں سلسطہ ہے اس نے جب اس نے جب تکلیہ کر دیا آئیشمان بھارتی بھارت گھوٹالا ہوا کیا اس میں کوٹ چلے جائے دوہر کا ایکسپریس جو گھوٹالا ہوا اس میں کوٹ چلے جائے بھارت پروجیکٹ پر ہم کوٹ چلے جائیں موربی کا پول آپ کا گجرات کے ایسن سنگ صاحب تھوڑی دیر کے لیے سن بھی لیجئے آپ کی باتیں سامنے جاری ہیں تھوڑی دیر کے لیے سن بھی لیجئے چھوٹے ہوئے سوال ضرور ہیں لیکن سنیے پہلے سر کس لیے آپ کی ایجنسی ہے آپ پہ آپ نے جو اترا خند میں ابھی جو ٹنل دھزی ہے جس میں سے کئی سالے لوگ سالے لوگ جو ہے ریکاور ہوئے ہیں وہ ٹنل جس کو ٹنڈر دیا گیا تھا وہ دوسرے کے لیے ایک کانڈ کر چکا تھا اس کے بعد یہاں پہ پروجیکٹ دے لیا گیا وہ بہت شرم چھوٹے ہیں کیا اس پہ کوئی انکواری ہوئی کیا اس پہ ہم تو چلے جائے آخر آخر ویپکس جو ہے ایسن سنگ صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیدھ نہیں ہو رہا ہے ہم لگ چور آئے پڑ رہی ہیں پلیز اور جس طریقے سے بھارتی جنسہ پارٹی ایسن سنگ صاحب منیش پروجین جی کو سن لیجیے پروجین جی جو کہہ رہے ہیں پھر ترک دینے کے موقع رکھوں گا پروجین جی اپنا جانے کا خود میں جانتا پارٹی جس طریقے درکیوں کر رہی ہے ایک پوری طریقے سے آپ یہ ایسن سنگ یہ چھوٹی سی بات کا جواب دیجئے موروی کا پول گراتا اس پہ کتنی ایڈی بی اور سی بی آئی کا آپ کی جانچ ہوئی بتائیے کتنی ایڈی سی بی آئی کی جانچ ہوئی موروی کا جو پول گراتا جہاں پہ سیکنڈ لوگ ختم ہو گئے تھے سیکنڈ لوگ جو ہے وہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھوں گی کتنی بھیانک ویڈیو تھی وہ کیا اس پہ کوئی جانچ ہوئی کیا اس پہ سی بی آئی گئی کیا اس کے کانٹیکٹروں کو بیٹ لسٹ کیا کچھ نہیں کیا بارتی جنتہ پارٹی صرف اور صرف جو ہے آپ کے اسٹیٹس میں بچاتی ہے جو آپ کے اسٹیٹس رہتے ہیں اس میں بچاتی ہے لیکن ویپرش کے اسٹیٹس میں وہ آگے نیتاؤں کو ڈالتی ہے یہ دوزار چومیس کی آپ کے تیاری جو ہے پورے دیش سمجھ رہا ہے پورا دیش اچھے سے سمجھ رہا ہے کس طریقے سے آپ دوزار چومیس کی تیاری کر رہے ہو ویپرش کو جس طریقے سے آپ اٹھا اٹھا کے جہر میں ڈالنے کی چوشش کر رہے ہو پورے دیش کی جنتہ کو سمجھ رہی ہے پورے دیش کی جنتہ کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس طریقے کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کو چلنے نیوالا آپ مجھے چھوٹی سی بات بتا جیجئے سنگ ساکھ چھوٹی سی بات بتا جیجئے موربی کا جو پل گرا تھا جہاں پہ سیکڑوں لوگ جو ہے وہ جنتہ نے دیکھ دیا آپ کو کیا میا آپ کو کیا میا اس پہ کیا آپ نے کوئی کاروائی کری اس میں ایڈی بھیجی سی بیائی بھیجی نہیں بھیجی کیونکہ آپ کو تو فرسد نہیں ہے آپ کو جنوین کام نہیں تو آپ فرسد نہیں ہے آپ تو ویپرکٹی نیتاؤں کو اٹھا اٹھا کے تارگٹ کرتے رہتے ویپرسٹی اور نیتاؤں کو اٹھا اٹھا کے جنب ڈالے کی تیرہی کرتے اس طریقے سرکار کا دورہ رویے جو ہے وہ بلکل سین نہیں ہونے والا چلیے جوتی جی کو سن لیتے ہیں جوتی جی کو سن لیتے ہیں آپ کا ترک ترک بات بیت ہو گیا ایک بڑا بدہ ہوگا اور اس مدے میں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے جتنے الائنس کے لوگ ہیں ان کو بہت جوردار ان کو دھکا لگنے والا ہے لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ یہ انٹینسنلی ویپکس کے پارٹیوں کو دھمکا کر ایڈی اور سی بی آئی کے مادہم سے اور اپنے نتاؤں پر نہیں کرواتے ہیں یہ عام جتنا سمجھ چکے ہیں یہ برامت کی دھمکا کر تو نہیں ہوئی ہے مانتری کے بیٹا جو بات کر رہے تھے پانسو کور رکھے کی لینڈن کی بات کر رہے تھے ایک تو کچھا جار ہے ایڈی سے مجھ سے ایڈی سے پچھے پانسو کور رکھے کی لینڈن کی بات کر رہا تھا تو کتنا دن تک آپ ایجنسی کو پھر دواب میں رکھے گا یہی پیسہ ساکھ سے رشتہ کیا کر رہا تھا وہی پتجام ہے یہ آدمی لوگ سبا کیونہ آپ جانتا پہچا چکی ہے اور دو آجان چوبیس میں دو آجان چوبیس میں آپ کو دکھا دے گا اگر دو آجان چوبیس میں آپ کو دکھا دے گا اگر دو آجان چوبیس میں باتے رہنے سے پیسہ ہے آپ بتائیے نا کہ آپ کے سومر کے بیٹے ہیں کھانگریس کے پاس کتنا پر رہتے ہیں اُس پر کیوں نہیں کچھا اور آپ بتائیے نا اور آپ بتائیے کی پانسو کون کا کیوں نہیں جانت کر رہا ہے میں نے پیسہ نکلے آپ کے گھر سے کھانگریس کے سانسس کے پاس وہ جب آپ جانتا کیا آپ کے کناٹکہ میں پکھڑایا کناٹکہ میں پکھڑایا آپ یہی کہہ دیجئے نا ہیں کی کچھ کس 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 کھا ہے آپ بولی جئے نا تین سو قرون میں کہا چاہ لقاتے ہیں بہت بڑا ہونے والا ہے میں یہاں پر آپ سبی کے شامل ہونے کے لئے بہت دوہزار صولہ کی بات ہے جب بیہار میں ٹاؤپر غوٹالا سامنے آیا تھا تب اس میں انٹر کی ٹاؤپر نے اپنے پولٹیکل سائنس کو پروڈگل سائنس کہا تھا اور یہ کہا تھا اس میں کھانا بنانے کا کام پڑھایا جاتا ہے کھانا بنانا سکھایا جاتا ہے آج کی راجنیتی بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے سوال جو پوچھے آپ اس میں دارہ اچھے یا دارہ گندے کی ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اصل سوال کھو جاتا ہے امید ہے دوہزار چوبیس میں مدد صاف ہوں گے جنتہ سب کو سمجھے گی اور پھر حساب بھی سب کا کرے گی